موسیقی گلنار بیگم پشتو موسیقی کا ایک برانڈ اور مقبول نام ہے گلنار بیگم کی آواز کو پشتو موسیقی کی کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا تھا اور پشتو پلموں میں جب گلنار بیگم کا گانا آتا تو پورا سنیمہ حال جوش و خروش اور رکس میں ڈوب جاتا تھا اس کے گاؤں اور وطن کے بارے میں مختلف خیالات ہیں پشتو موسیقی کے بعض دانشور اور محققین کا خیال ہے کہ گلنار بیگم سوائد کی رہنے والی تھی اور ان کی شادی مروت کے علاقے میں ہوئی تھی کچھ لوگوں کا خیالہ ہے کہ گلنار بیگم بنو سائی کی رہنے والی تھی کہ پی کے زلہ بنو کی رہائشی تھی مستانت ذرائع کے مطابق گلنار بیگم سوائد کے علاقے کی رہائشی تھی اور بچپن میں اپنے والد اور خاندان کے ساتھ پشاور حجرت کر گئی گئی تھی ان کے شوہر کا نام عبید اللہ ساکن زلہ بنو تھا اور ان کی وفات کے بعد انہیں بنو میں دفن کیا گیا تھا اور ان کی قبر اب بھی بنو کے قبرستان میں ہے ریپورٹس کے مطابق گلنار بیگم نے بہت کم عمری میں گانا شروع نہیں کیا تھا اور ابتدا میں وہ گاؤں کی شادیوں میں گاتی تھی پھر وہ ریڈیو پاکستان پشاور سینٹر آ گئی جہاں انہوں نے باقاعدہ گانا شروع کیا اور جلد ہی بہت مقبول ہو گئی اور جلد ہی انہوں نے نام بھی کمائیا پورے پشتون وطن میں شہرت کمائی گلنار بیگم کے والد کا نام شیر اکبر تھا اور ان کے تین بائی اور ایک بہن تھی ان کی بہن کا نام بی 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 گم تھا ایک بائی کا نام بدر خان اور دوسرے بائی کا نام عجب خان تھا گلنار بیگم کو گلنار بیگم بھی کہا جاتا تھا اور گھر میں شیرینہ کہلاتی تھی جب گلنار بیگم بڑی ہوئی تو ان کے والد نے ان کی شادی مروت کے ایک شخص عبید اللہ سے کر دی عبید اللہ اپنے علاقے میں حاجی دیلاور کے نام سے جانا جاتا تھا جو کے پی کے ذلہ وانوں میں رہتا تھا گلنار بیگم عبید اللہ کی تیسری بیوی تھی عبید اللہ کی دوسری بیوی دلشاد بیگم بھی کلکارہ تھی لیکن ان کے گانے ریکارڈ شدہ شکل میں دستیاب نہیں ہے گلنار بیگم کے تین بیٹے تھے ان کا بڑا بیٹا جاوید اور دوسرا بیٹا جلیل اور سب سے چھوٹا بیٹا سہید گلنار بیگم کے بیٹوں میں سہید نے یونیورسٹی سے اردو عدب میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی تھی گلنار بیگم پہلی بار انیس سو چھوان میں عرباب رشید احمد خان دہ کھان کی کوہشوں سے ریڈیو پاکستان آئی اور پشاور کے ریڈیو اسٹیشن اسٹوڈیوز میں اپنا پہلا گانہ ریکارڈ کروایا جب بھی گلنار بیگم کی آواز پہلی بار ریڈیو پاکستان پشاور سنڈر پر نشر ہوئی تو لوگوں نے انہیں بہت پسند کیا اور کڑے ہو کر داد دی اور پھر گلنار بیگم کی گائیگی کا سپر شروع ہوا انیس سو پانچ تک جاری رکھا گلنار بیگم نے اپنے شو بیس کیریئر میں ہزاروں گانے ریکارڈ کروایا جن میں سے زیادہ تر پشت و پلمہ کے لیے ریکارڈ کیے گئے جو بہت مقبول ہوئے تھے اور ریڈیو پاکستان کیلئے سینکلو گانے بھی ریکارڈ کر چکی ہے گلنار بیگم کو اس زمانے میں پشتو میں لطم انگیش کر کے نام سے بھی جانا چاہتا تھا ایک وقت تھا جب کوئی بھی فلم جس میں گلنار بیگم کے ریکارڈ شدہ گانے ہوتے تھے وہ سانیما میں بہت بڑی ہٹ ہوتی تھی اور جس فلم میں گلنار بیگم کے گانے نہ ہوتے تھے وہ ناکام ہو جاتی تھی پشتو پلموں کے زیادہ تر شائقین گلنار بیگم کے گانوں کے لیے سانیما حال جاتے تھے اور پلم ریلیز ہونے کے بعد گلنار بیگم کے گانوں کی کیسٹ مارکیٹ میں بڑی تعداد میں پروخت ہوتی تھی پشتو پلموں میں گلنار بیگم کے گانوں کو یاسمین خان، سیبہ، مسرد شاہین، سنیتہ خان، بابرہ راج، شہناز اور کئی دیگر فلمی اداکاروں پر پوسٹ کیا گیا ہے ان کی آواز کا جادوی اثر تھا جس کی وجہ سے وہ بہت کم وقت میں پشتو موسیقی میں بہت مقبول ہو گئی جب گلنار بیگم جس وقت گانہ گاتے تھے تو اس وقت دیگر پشتو گلوکاروں جیسے کشور سلطان، ماشق سلطان، دلشاد بیگم، ماجبین، قزل باش وغیرہ بھی موجود تھے لیکن انہیں اتنی شہرت نہیں ملی جتنی گلنار بیگم کو ملی خیال محمد استایت کی آواز گلنار بیگم کے ہاں بھی بہت مقبول تھی گلنار بیگم کا تعلق ایک غریب کرانے سے تھا ابتداء میں ان کی ایک آنکھ میں مسئلہ تھا جو آٹھ سال سے جاری رہا اس وقت گلنار بیگم کے پاس آنکھوں کے علاج کے پیسے بھی نہیں تھے گلنار بیگم نے ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا کہ ریڈیو کی عمد سے پہلے میں ریڈیو سنتا تھا اور بچہ ذری جان کے گانے سنتا تھا اور پڑھتا تھا اور سیکھتا تھا اور سبز علی خان کی آواز بہت دل فریب تھی گلنار بیگم نے کہا کہ میرے گھر والوں کو گانے کا کوئی شوک نہیں تھا لیکن جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر کی بہن کا نام گوھر بیگم رکھا اور وہ ریڈیو پر گاتی تھی اور وہ میری گائیگی میں دلچسپی لینے لگی پھر ایک ریڈیو پروڈوسر عرباب رشید احمد دہکان بنو آئے اور میرے شوہر کے بھائی سے کہا کہ مجھے ایک گلوکارہ کی ضرورت ہے تو میرے شوہر کے بھائی نے بتایا کہ میرے بھائی کی گلنار نام کی بیوی دلچسپی لگتی ہے جب دہکان صاحب مجھ سے ملنے آئے تو میرے شوہر نے گانے سے انکار کر دیا لیکن پھر میری ساس نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے اور اس کے بعد رشید احمد دہکان صاحب دوبارہ میرے گھر آئے جب میرا پہلا گانا ریکارڈ ہوا اور وہ ریڈیو پاکستان سے نشر ہوئے اور بہت مقبول ہوئے ایک سوال کے جواب میں گلنار بیگم نے کہا کہ میں نے ریڈیو کیلئے پہلا گانا ریکارڈ کیا تھا گلنار بیگم کے مطابق وہ نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ریڈیو کیلئے کتنے گانے گائے ہیں وہ اس سے پہلے دسویں ہزار گانے گا چکی ہے پائی وزیری کیت وزلے چار بیتا اور مصرائیزی کیت شامل ہیں لیکن ان میں سے زیادہ تر مصرائیزی گانے ہیں ریڈیو کے علاوہ گلنار بیگم نے پھشتو فلم کے لئے سینکڑو گانے گائے اپنی زندگی کی پہلے فلم کے لئے گانے مشہور فلم درخ بر کے گانے یہ فلمی گانے بہت مشہور ہوئے تھے گلنار بیگم پڑی لکھی نہیں تھی اس لئے ان کا گانا بہت جلد یاد میں نہیں آئے گا جب بھی کوئی شاعر کوئی نیا گانا لکھتا تو وہ گلنار بیگم کو دیتا اور وہ اسے یاد کر دی اور پھر ریکارڈ کر دی ریڈیو اور فلمی گانوں کے علاوہ اس نے ٹی وی کے لئے اس لئے گانا نہیں گایا کہ وہ اپنے جسم کو چھپا کر خود کو ڈامک لے گئی دی اس لئے انہوں نے ٹیلی ویجن پر گانا نہیں گایا ریڈیو گلوکاروں میں خیال محمد کشور سلطان گلنار بیگم کے پسندیدہ گلوکار تھے پشتو زبن کی یہ میٹی آواز اور کروڑوں لوگوں کے دلوں کے قریب پشتو موسیقی کا نائٹ اینگل سن 1980 میں جگر کے آرزے میں مفتلا ہوئی اور بالاخر اسی بیماری کے باعث یک مکتوبر بروز اتوار 1983 میں انتقال کر گئی بنو کے علاقے اور وہی دفن ہوئے اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لا کو دلو کی دڑکن پشتو موسیقی کی صدا بہار اور خوبصورت آواز ہمیشہ کیلئے خاموش ہو گئی اللہ تعالیٰ گلنار بیگم کو چنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کی روح کو سکون عطا فرمائے دوستو یہ تھی گلنار بیگم کی زندگی اور موت کے بارے میں کچھ ضروری معلومات اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے نئے ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکیں شکریہ